اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امیر یوسف زیدی دوستو آج ہم بات کریں گے سکاکوڈ کے ایک ریایشی سماجی کارکون محمد زادہ آگرہ کے بارے میں کہ اسے کس طرح قتل کیا اور کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا دوستو آپ نے سنا ہی ہوگا اسی حکومت یعنی پی ٹی آئی کے حکومت کے ایک عودے دار کا کہنا ہے کہ جس مقتول کا قاتل نہ ملے تو اس کے قاتل ریاست ہوا کرتی ہے یہاں ایک بات ایک طرف ہو گئی دوسری بات یہ ہے پشتوں میں ایک مشہور کہاوات ہے سپینی سپیڈی مو آیا کہ جون کبھی یعنی آپ اگر زندگی چاہتے ہو تو پھر آپ ایسی کڑوی کڑوی باتیں یعنی ایسے حقائق اور سچی باتیں سامنے نہ لائیں تو یہ شخص ایک سماجی کارکون تھا اور اس کا جو اصل ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان بچے خاص کر چھوٹا طبقہ جو ہے بارہ سے بیس یا تیرہ سے بیس سال کے درمیان کے بچے آج کل چرس اور اس طرح کے دوسرے گندے دھندوں میں اور نشوں میں پڑ گئے ہیں ان کے خلاف اس کی آواز محمد زادہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ اگر یہ تمام ادارے جاگ رہے ہو تو یہ جو نچلہ طبقہ ہے ان کو یہ تمام تر چیزیں یہ نشے کی سمان یہ تمام تر چیزیں کون فرام کرتا ہے ان کا ایک سوال تھا اور اس سوال کو انہوں نے اس طرح زور دیا کہ ایک دن انہوں نے کلی کھچیری بنائی مسجد کے اندر جا کر اور عوامی عدالت لگا دی گئی اور وہاں سب کے سب سے یہی سوال ہوتا رہا کہ آخر کار ان نوجوان طبقے کو یہ گندی چیزیں کون فرام کرتا ہے ان بھی اس کا صرف اور صرف جرم یہی تھا کہ اس نے ایک حق کے لیے آواز اٹھائی اور وہ ایک بے باک اور نڈر جو ہے سماجی کارکون تھا اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ جتنا جلد ہو سکے اس معاشرے سے اس گند کو ختم کیا جائے دوستو یہ معاشرے میں یہ گند اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اب مردوں سے ہٹ کر عورتوں میں بھی پائی جانے لگ گئی ہیں مختلف اداروں میں یہ عورتیں ان چیزوں کا نشہ کر رہی ہیں اور اسی چیز کو سوال اٹھا کے انہوں نے یہ پوچھا کہ آخر یہ کون فرام کر رہا ہے ان کو یعنی اس کے پیچھے کون سی ایسی لابی ہے جو یہ تمام تر چیزیں ان کو فرام کر رہے ہیں باوجود یہ کہ ان چیزوں پر پابندی ہے باوجود یہ کہ ان چیزوں پر سخت سخت سزا ہے مگر پھر بھی یہ چیزیں کون فرام کر رہے ہیں تو جب اتنی آگی اور اتنی گیری باتیں آپ کریں گے تو پھر آپ کو پھولوں کا گلدستہ نہیں بلکہ آپ کو کفن پینایا جائے گا جی ہاں بلکل اسی طرح محمد زادہ کو پھولوں کا گلدستہ نہیں بلکہ کفن پینا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سلا دیا اور یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے اس معاشرے میں کہ آپ حق گوئی کریں گے آپ سچ بولیں گے سچ کا ساتھ دیں گے اور سچوں کا ساتھ دیں گے تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سلا دیا جاتا ہے دوستو یہ جو ٹیلنٹ ہے یا یہ جو ایک جذبہ ہے یا جو ایک اشتیاق ہے یہ ہر ایک میں نہیں پائے جاتا یہ درد دل رکھنے والے لوگوں میں یہ چیز پائے جاتی ہے کہ ہم ابھی ہو گئے بڑے اور ہماری آنے والی نسل اس گندگی سے بچ جائے اس کے لیے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے بہت سے کم لوگ ہیں مگر جو ہیں وہ پاور رکھتے ہیں وہ زور رکھتے ہیں اور اسی کی پاداش میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سلا دیا جاتا ہے اور ہماری حکومت کے پی کے سے خصوصی درخواست ہے کہ ان کے قاتلوں کو جل سے جل گریفتار کر جائے اور ان کو سزا دی جائے دیکھو اس سے پہلے بھی وہ جو نماز کے دوران ڈانس کر رہا تھا نماز کی حالت میں اس کو پکڑ لیا دیکھو پکڑنا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا حل کیا ہے اس کو سزا دی جائے یعنی جو چیز آپ کے قانون میں کسی چیز کے لیے سزا مقرر ہے تو آپ وہ سزا لاغو کریں اور فل فور لاغو کریں تو انشاءاللہ یہ جو گن ہے یہ بہت جل یہاں سے ختم ہو جائے گا انہوں نے اس طرح باتیں اور بھی بہت سی کہیے آپ نے سوشل میڈیا پر ان کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اگر نہیں دیکھی تو ابھی جا کے سرچ کریں ہر ایک نے اپنی وال پر اس کی ان ویڈیوز کو شیئر کیا ہے جو اس کی قتل کا سبب بنی ہے اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس محمد زادہ کو فل فور انصاف دیا جائے کیوں؟ کیونکہ اگر اس شخص کو انصاف نہ ملا تو کل کو آپ اور میں اور ہمارے بچے کوئی بھی محفوظ نہیں رہیں گے کوئی بھی شخص اگر اس غلط چیز کے خلاف آواز اٹھائے گا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی نید سلا دیا جائے گا تو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ ہم بھی اس آواز میں شامل ہو جائے آج کے دن میں یعنی 9 اکتوبر 2021 کو ملاکن اور یہ کے پی کے سائٹ میں اکثر جگہوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو ہم نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنائے اور اپنی شمولیت اس میں ظاہر کریں ہم یہی درخواست کرتے ہیں اس شخص کے قاتلوں کو فلفور گریفتار کیے جائے اپنے بھائیوں میری اسوزے کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے با